بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں سید المشائخ استازل صوفیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے سبق آموز واقعات شیئر کریں گے آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھ کر آپ اپنی زندگی میں بہتر تبدیلیاں لاسکتے ہیں سب سے پہلے خواتین و حضرات آپ کو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مقتصر سا تعرف کروا دیں حضر جنید بغدادی کی ولادت بغداد یعنی عراق میں ہوئی آپ ولی کامل اور صاحب طریقت بزرگ تھے آپ ماہر شریعت اور منبع فیوز و برکات تھے آپ کے خطابات و القابات میں لسان القوم بھی ملتا ہے حضر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نامور صوفی بزرگ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے اور مرید تھے بیعت خلافت اپنے مامو شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ سے حاصل فرمائی حضر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے آپ کا خاندانی نام جنید والد محترم کا نام محمد اور دادا کا نام بھی جنید تھا دادا کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا ابو القاسم آپ کی کنیت تھی آپ دو سو پندرہ ہجری میں پیدا ہوئے آپ کے اباؤ اجداد کا تعلق نہاون سے تھا حضر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے والد آئینہ سازی اور شیشہ گری کے آلات کی تجارت کیا کرتے تھے آپ بغداد میں پیدا ہوئے اور یہیں عمر بھر قیام کیا اسی وجہ سے بغدادی کہلائے آپ تیسری صدی ہجری میں اس وقت پیدا ہوئے کہ جب اسلامی علوم نکتہ اروج پر تھے اور مامون رشید کے مشاغل دینی کی بدولت بغداد میں بڑے بڑے باکمال علماء و فضلاء جمع تھے تعلیم و تربیت آپ کے مامو شیخ سری سکتی رحمت اللہ لینے کی شیخ سری سکتی رحمت اللہ لینے چاہتے تھے کہ آپ فکر و سلوک کی منازل تیہ کرنے کے ساتھ ایک زبردست عالم دین اور فقیح بھی بنے چنانچہ بیس سال کی عمر میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ لینے ایک اچھے فقیح بنے اور فتوے بھی لکھنے لگے علوم دین میں تکمیل پانے کے بعد آپ نے زہد و عبادت میں رغبت حاصل کی اس کے ساتھ دنیا کے کاروبار میں مصروف رہے شیشے کا کاروبار آپ نے ورثے میں پایا تھا یہی کاروبار شروع کیا آپ ریاضت و مجاہدے کرتے اور دنیا کے کاموں میں بھی مصروف رہتے ان تمام حدود و شریعت کو سامنے رکھ کر فرمایا کرتے کہ تصوف قرآن و سنت کا ترجمان ہے جو شخص قرآن و حدیث اور سنت سے واقف نہیں وہ پیروی کے لائک نہیں ایک وقت آیا کہ شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی آرزو کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو روحانیت کے اتنے بڑے مرتبے پر پہنچا دیا کہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ جیسے کامل ترین بزرگ آپ سے رائے اور صلاح مشورہ لینے لگے تیسری صدی حجری جو تصوف کی تدوین کی صدی ہے اس پوری صدی کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی صدی قرار دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا تیسری صدی حجری میں علماء و فقہ ادبہ و شورہ صوفیہ و عرفہ اولیہ کا مرجع حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کی ذات گرامی ہی تھی آپ کی حیات اس پوری صدی کو محیط اور ذات ببرکت اہلی صدی پر حاوی ہے اس صدی کے اوائل میں ولادت باسعادت اور اواخر میں وسال باکمال ہوا ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جس بندے کو جس کام کے لیے پیدا فرماتا ہے وہ کام اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے تدبین تصوف کی عظیم خدمت لینا تھی اس لئے انہیں ایسے خاندان اور گھرانے میں پیدا فرمایا جس کی افراد تقوی و طہارت علم و عمل کے زیور سے خوب اراستہ تھے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سری سکتی رحمت اللہ کی ہدایت کے مطابق سب سے پہلے حدیث اور فقہ کا علم حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیا آٹھ سال آپ کی خدمت میں رہے پھر تصوف کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے شیخ ابو عبداللہ حارس محاصبی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی اور تین سال تک آپ کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے بعد اپنے حقیقی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے دستحق پر بقاعدہ بیعت کی شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ آپ کے مجاہدات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اہل تصوف کے پیشوا تھے وہ آپ کو سید الطائفہ گروہ سوفیہ کے سردار کہتے اور تاؤس العلماء اور سلطان المحققین لکھتے تھے آپ شریعت اور حقیقت کی انتہا پر تھے زہد و عشق میں بے نظیر تھے اور طریقت میں مجتہت کا درجہ رکھتے تھے حضرت علی حجوری رحمت اللہ علیہ نے کشف الماجوب میں آپ کو طریقت میں شیخ المشائخ اور شریعت میں امام العائمہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت علماء و فقہ شوراء و عدباء صوفیہ اور اولیاء کے درمیان آفتاب روشن کی طرح ہے جس کی روشنی سے ہر ایک مستفید ہوتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک بڑا خراج عقیدت تو یہ ہے کہ تصوف کے تمام سلاسل نے بلتفاق انہیں اپنا پیشوا تسلیم کیا ہر اہد کے صوفیہ اپنا انتصاب انہی کے طرف کرتے رہے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے رکھا ہے کہ تصوف کے سلاسل اپنے اوراد میں باہم مختلف ہیں لیکن اپنے نصب میں سب حضرت جنید رحمت اللہ علیہ پر متفق ہیں تصوف کے سلاسل حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے باستے ہی سے اوپر کو پہنچتے ہیں حضرت سید علی حجوری داتا گنش بخش رحمت اللہ علیہ نے جن دس سلسلوں کو حق پر قائم قرار دیا ہے ان میں سے ایک سلسلہ جنیدیا جس کے موسس حضرت جنید رحمت اللہ علیہ ہی ہیں اور باقی نو سلسلوں میں سے پانچ ایسے ہیں جن کے بانیوں کا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ سے گہرہ قریبی اور روحانی تعلق ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی مرید نے دریافت کیا کہ انسان خود میں کیا اوصاف پیدا کرے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہو جائے آپ نے فرمایا آٹھ اوصاف رکھنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکتا ہے سخاوت رضا سبر خاموشی غربت سیاحت گدری اور فکر یہ آٹھ اوصاف آٹھ برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے پیش کیا سبر حضرت عیوب علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ نے انتہائی مسائب پر سبر فرمایا اور اللہ کی جانب سے آزمائش پر ثابت قدم رہے خاموشی حضرت ذکریہ علیہ السلام سے کہ آپ نے تین دن تک لوگوں سے اشارے سے کلام کیا اور اپنے رب کو آہستہ پکارا غربت حضرت یہیہ علیہ السلام سے کہ اپنے وطن میں مسافروں کی ماند رہے اور خاندان میں رہتے ہوئے اپنوں سے بیگانہ رہے سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے یکہو تنہا زندگی گزاری سوائے ایک پیالے اور کنگی کے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا جب آپ نے دیکھا کہ کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی پیا تو آپ نے اپنا پیالہ توڑ دیا جب کسی نے انگلیوں سے بالوں کو کنگی کی تو آپ نے کنگی بھی توڑ دی گدڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ آپ نے قیمتی لباس کی بجائے معمولی لباس پہنا اور فکر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ جنہیں کائنات کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں اور ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو مشکت میں نہ ڈالیے بلکہ ان خزانوں کو استعمال کیجئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارز کیا کہ اے میرے رب مجھے اس کی حاجت نہیں میری خواہش یہ ہے کہ ایک روز شکم سے رہوں تو دو روز فاقے میں رہوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس میں یہ آٹھ صفات ہوں سمجھ لو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہوا اور اللہ کا مقرب بندہ بن گیا آپ کا ایک واقعہ بیان کہہ جاتا ہے ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے شیخ نے مریدوں سے پوچھا تم لوگوں کو بحلول کا حال معلوم ہے لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے آپ اس سے مل کر کیا کریں گے شیخ نے جواب دیا ذرا بحلول کو تلاش کرو مجھے اس سے کام ہے مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لئے سعادت سمجھی تھوڑی جستجو کے بعد ایک سہرہ میں بحلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے شیخ بحلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بحلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں شیخ نے سلام کیا تو بحلول نے جواب دے کر پوچھا تم کون ہو میں ہوں جنیت بغدادی تو اے ابو القاسم تم ہی وہ شخص بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو جی ہاں کوشش تو کرتا ہوں اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے کیوں نہیں بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں چھوٹا نوالہ بناتا ہوں آہستہ آہستہ چباتا ہوں دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا پھر دوبارہ کہا جو لکمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں یہ سن کر بحلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنیت کی طرف جھٹک دیا پھر ان سے کہا تم انسانوں کے پیر مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے یہ کہہ کر بحلول نے اپنا راستہ لیا شیخ کے مریدوں نے کہا یا حضرت یہ شیخ تو دیوانہ ہے ہاں دیوانہ تو ہے مگر اپنے کام کے لیے وہ شیعروں کے بھی کان کاٹتا ہے اس سے سچی بات سننا چاہئے آؤ اس کے پیچھے چلیں مجھے اس سے کام ہے بحلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا کون ہو تم میں ہوں بغدادی شیخ جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا بحلول نے کہا خیر تم کھانا کھانے کے عداب سے نواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ جانتے ہی ہوگے شیخ نے جواب دیا جی ہاں جانتا تو ہوں تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی بات نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں باطنی اور ظاہری علوم کے نکتے نظر میں رکھتا ہوں اس کے ساتھ گفتگو کے عداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی بحلول نے کہا کھانا کھانے کے عداب تو ایک طرف رہے تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا پھر شیخ سے مو پھیرا اور ایک طرف چل دیے مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا انہوں نے کہا یا حضرت یہ شیخ تو دیوانہ ہے آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں بھئی مجھے تو اس سے کام ہے تم لوگ نہیں سمجھ سکتے اس کے بعد شیخ نے پھر بحلول کا پیچھا کیا بحلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے عداب نہیں معلوم ہے سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا شیخ نے کہا جی ہاں معلوم ہے اچھا بتاؤ تم کس طرح سوتے ہو جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ عداب بیان کے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے بحلول نے کہا معلوم ہوا کہ تم سونے کے عداب بھی نہیں جانتے یہ کہہ کر بحلول نے جانا چاہا تو حضرت جنیت بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا اے حضرت میں نہیں جانتا اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو کچھ دیر بعد بحلول نے کہا میاں یہ جتنی باتیں تم نے کی ہیں سب بات کی چیزیں ہیں اصل بات مجھ سے سنو کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے اگر غزہ میں حرام کی ملاوٹ ہو جائے تو جو عداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریخ ہو جائے گا شیخ جنید نے بیساختہ کہا جزاک اللہ خیرن اللہ تمہارا بھلا کرے پھر بحلول نے بتایا گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضا مندی کے لئے ہو اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی تمہارے لئے وبال بن جائے گی اس لئے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے پھر سونے کے متعلق بتایا اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض کینا اور حسد سے خالی ہو تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو بحلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور ان کے لئے دعا کی شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے حضرت جنید اور بیلول کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں فنسا رہ جاتا ہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدرت نے عجیب انداز سے میری دستگیری کی اور عبرت کے لئے عجیب عجیب مناظر دکھائے ایک بار سفر حج کے دوران ریگستان سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص ببول کے درخت کے نیچے بیٹھا وہ نظر آیا میں نے قریب جا کر دیکھا تو ایک نوجوان تھا جو حق کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں مگر تم ایک ہی جگہ بیٹھے ہو میں نے نوجوان سے دریافت کیا آخر اس کی کیا وجہ ہے نوجوان نے بڑی اداس نظروں سے میری طرف دیکھا اور کفے افسوس ملتے ہوئے بولا مجھ پر ایک کیفیت تاری تھی مگر جب یہاں پہنچا تو وہ کفیت ختم ہو گئی میں اسی کی تلاش میں بیٹھا ہوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی بات سنی اور اپنا سفر جاری رکھا پھر جب میں ارکان حج ادا کرنے کے بعد واپس آیا تو اسی نوجوان کو دیکھا اس جگہ سے ہٹ کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھا تھا مگر اس بار اس کے چہرے پر افسردگی کی بجائے خوشی کے آثار نمائی تھے میں قریب پہنچا اور اس نوجوان سے مخاطب ہوا اب یہاں کیوں بیٹھے ہو مجھے میری کھوئی ہوئی چیز اسی جگہ ملی ہے نوجوان نے پرجوش لہجے میں کہا اسی لیے میں اس مقام پر پاؤں توڑ کر بیٹھ گیا ہوں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے حاضرین مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ اچھی تھی کھوئی چیز کی تلاش میں بیٹھنا یا اس جگہ بیٹھے رہنا جہاں گوھر مراد ہاتھ آیا ہو اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو غیب سے قدم قدم پر ہدایت دی جاتی تھی اور عجیب عجیب انداز سے معرفت کے رموز و نقاط سمجھائے جاتے تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک دن میرا گزر کوفے کی طرف ہوا وہاں میں نے ایک آلی شان مکان دیکھا جو کسی بڑے رئیس کی ملکیت معلوم ہوتا تھا مکان کے چاروں طرف بڑی چہل پہل نظر آ رہی تھی قدم قدم پر دولت کے کرش میں نمائی تھے اس مکان کے کئی دروازے تھے اور ہر دروازے پر نوکروں اور غلاموں کا حجوم نظر آ رہا تھا ابھی میں دل ہی دل میں ان لوگوں کی بدقسمتی اور بے خبری پر افسوس کر رہا تھا کہ اچانک ایک خوش گلو عورت کی آواز سنائی دی میں نے غور سے سنا وہ عورت نہائی دلکش آواز میں یہ اشار گا رہی تھی اے مکان تیری چار دیواری کے اندر کبھی کوئی غم نہ آئے اور تیرے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظالم زمانہ کبھی مزاک نہ کرے جیسے کہ اس کی عادت ہے کہ وہ بڑے محلات کو آن کی آن میں ویران کر دیتا ہے جب کوئی مہمان بے گھر ہو تو ایسے مہمان کے لئے تو کیسا اچھا گھر ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے عورت کے اشار سنے تو یہ فرماتے ہوئے آگے تشریف لے گئے ان لوگوں کی حالت بہت نازک اور سنگین ہے یہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں مکمل طور پر غرق ہو چکے ہیں پھر ایک مدت کے بعد اتفاق سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا گزر اسی محل نمہ مکان کی طرف سے ہوا آپ رحمت اللہ علیہ نے حیران ہو کر اس عشرت قدے پر نظر ڈالی کوئی نوکر اور غلام وہاں موجود نہیں تھا درو دیوار انتہائی خستہ ہو چکے تھے اور جگہ جگہ سے اینٹیں گر رہی تھی ریشمی پردے دھجیوں میں تبدیل ہو کر پیوند خاک ہو چکے تھے دروازے تباہ ہو گئے تھے اب نہ صاحب جائداد تھا نہ دربان فانوسوں اور کمکموں کی جگہ چمگادڑوں نے اپنے مسکن بنا لیا تھے جن کمروں میں شہر کے بڑے بڑے عمرہ جمع ہو کر دادو عیش دیا کرتے تھے اب وہاں آوارہ کتوں نے ڈیرے ڈال دیا تھے ہر طرف زلت و نحوست برس رہی تھی اور حاطف غیب یہ اشار پڑ رہا تھا اس کی ساری خوبیاں جاتی رہیں اور رنج و علم نمائع ہو گئے زمانے کا یہی مزاج ہے کہ وہ ایسے مکان کو صحیح سالم نہیں چھوڑے گا لہٰذا مکان کے اندر جو ان سے محبت پایا جاتا تھا اسے وحشت میں تبدیل کر دیا گیا اور کیفہ سرور کی جگہ شور ماتم برپا ہو گیا ایک مرتبہ نہائیت پرزوز لہجے میں فرمایا جو آنکھ حق تعالیٰ کی صفت کو عبرت سے نہ دیکھے اس کا اندہ ہونا ہی بہتر ہے اور جو زبان حق تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اس کا قوتِ گویائی سے محروم ہونا ہی اچھا ہے اور وہ کان جو حق تعالیٰ کا کلام سننے کا منتظر نہ ہو ان کا بہرہ ہو جانا ہی مناسب ہے اور جو جسم اس کی خدمت نہ کرے اس کا مردہ ہونا ہی بہتر ہے ابھی آپ رحمت اللہ علیہ کا واز جاری تھا ایک سید صاحب حاضر خدمت ہوئے ایران کے رہنے والے تھے اور ناصری کے نام سے مشہور تھے سید صاحب حج کے لیے جا رہے تھے گھر سے رخصت ہوتے وقت انہوں نے نیت کی تھی کہ بغداد پہنچ کر سب سے پہلے حضرت شیخ جنید رحمت اللہ علیہ کے دیدار کی سعادت حاصل کروں گا اپنی اسی نیت کی تکمیل کے لیے سید صاحب حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی خانقہ میں حاضر ہوئے تھے سید صاحب کو دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو سید ناصری نے ارز کیا گیلان کا رہنے والا ہوں مگر شیخ کے دیدار کی حسرت رکھتا ہوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا چلیں آپ کی یہ خواہش تو پوری ہو گئی مگر یہ تو بتائیں کہ میرے محترم مہمان کا کس خاندان سے تعلق ہے سید ناصری نے ارز کیا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرزندوں کی اولاد سے ہوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سید صاحب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دادا محترم بیق وقت دو تلواریں چلایا کرتے تھے سید ناصری نے حیرت سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا سید صاحب آپ رحمت اللہ علیہ کی بات کا مفہوم سمجھنے سے کاثر تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مہمان کو حیران پا کر فرمایا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک تلوار گردن کفار پر چلاتے تھے اور دوسری اپنے نفس پر سید صاحب آپ کون سی تلوار چلاتے ہیں سید ناصری اس کلام کے متحمل نہ ہو سکے اور فرش پر گر کر تڑپنے لگے شیخ میں خدا کے سامنے کیا مولے کے جاؤں گا پہلے مجھے اس قابل تو بنا دیجئے کہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو سکوں سید ناصری زارو کتار رو رہے تھے اور تڑپ رہے تھے شیخ خدا کی طرف میری رہنمائی فرمائیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہارا سینہ حق تعالیٰ کا خاص حرم ہے جہاں تک ہو سکے اس میں کسی نامحرم کو جگہ نہ دو جیسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے سید ناصری نے ایک چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس و باز کی عجیب شان تھی تقریر کی اثر انگیزی کا یہ عالم تھا کہ حاضرین کی اکثریت مرگ بسمل کی طرح تڑپنے لگی تھی بعض سامین پر اس قدر وجد تاری ہوتا تھا کہ اپنی جانوں سے گزر جاتے تھے اور جو ہوش میں رہتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسوں کی آفشارت جاری ہو جاتے تھے شکستہ دلوں قستہ دلوں محتاجوں آستان کرم ہر وقت کھلا رہتا تھا اس کے برعکس آپ رحمت اللہ علیہ کی ذاتی محفلوں کا یہ حال تھا کہ وہاں اہلِ ذوق کے سوا کسی کا گزر ممکن نہیں تھا ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ کسی ہم مزاک دوست نے دعوت دی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ خوشی خوشی تشریف لے گئے ابھی کھانا شروع نہیں ہوا تھا کہ ایک شخص مکان میں داخل ہوا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس شخص سے واقف تھے وہ ایک کم علم اور بے ذوق انسان تھا محفل میں آنے والا شخص ابھی بیٹھا بھی نہیں تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اسے اشارے سے اپنے پاس پولایا اور اپنی چادر اتار کر دیتے ہوئے فرمایا اسے لے جا کر رہن رکھ دو اور جتنی رقم ملے اس کی شکر لے آو پھر جیسے ہی وہ شخص چادر لے کر گھر سے باہر نکلا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دروازہ بند کر دیا تمام دوست بڑی حیرت سے آپ رحمت اللہ علیہ کے اس عمل کو دیکھ رہے تھے دروازہ بند کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے با آواز بلند اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا سنو میرے عزیز یہ چادر میں نے تمہیں دے دی مگر خدا کے لیے آج کی رات ادھر کا رخ نہ کرنا احباب نے حیران ہو کر اس کا سبب پوچھا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک بے خبر اور بے ذوق انسان ہماری مجلس میں چلا آیا تھا میں نے اپنی چادر دے کر اس سے فراغت حاصل کر لی اور آج رات کی صحبت کو غیروں سے بچا لیا یہ واقعہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی نفاست اور آلہ ذوق کی اکاسی کرتا ہے ورنہ آپ رحمت اللہ علیہ کی توازو اور انکسار کا تو یہ علم تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حضرت شیخ ابو محمد جریری رحمت اللہ علیہ حج کو تشریف لے گئے پھر جب آپ رحمت اللہ علیہ حج ادا کرنے کے بعد واپس لوٹے اور بغدادی کی حدود میں داخل ہوئے تو اہل خانہ کے ساتھ عزیزوں اور دوستوں کو اپنا منتظر پایا تمام لوگوں نے حضرت شیخ ابو محمد جریری رحمت اللہ علیہ کا والحانہ استقبال کیا اور گھر چلنے کے لیے کہا جواب میں حضرت شیخ ابو محمد رحمت اللہ نے فرمایا جب تک میں ایک شخص کی زیارت نہ کرلوں اس وقت تک نہ میں گھر میں جاؤں گا اور نہ کوئی دوسرا کام کروں گا دوستوں اور رشتہ داروں نے پوچھا ابو محمد وہ شخص کون ہے حضرت شیخ ابو محمد جریری رحمت اللہ علیہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کیا تم اس شخص کو نہیں جانتے وہ میرے مرد بزرگ میرے استاد گرامی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے اہل خانہ اور اہباب نے گھر چلنے کے لیے بہت زور دیا مگر شیخ ابو محمد رحمت اللہ علیہ نے ان کی ایک نہ مانی اور طویل سفر کی تھکن کے باوجود حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہو گئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دعاوں سے سرفراز فرمایا دوسرے دن شیخ ابو محمد جریری رحمت اللہ علیہ کے مکان پر دستک دی آپ رحمت اللہ علیہ باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دروازے پر جلوہ افروز ہیں شیخ ابو محمد رحمت اللہ علیہ حیرت سے استاد گرامی کی طرف دیکھا اور نہائیت عدب کے ساتھ عرض کیا سیدی آپ نے کیوں زہمت کی میں اس لیے تو پہلے خود حاضر ہو گیا تھا کہ آپ زہمت سے بچ جائیں جواب میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابو محمد میرے گھر میں آنے میں سبقت کرنا تمہارا فعل تھا اس سے تمہاری شرافت نفس کا اظہار ہوتا ہے مگر میرا آنا اپنی جگہ ہے تمہارے حسن و اخلاق کا حق ادا کرنا مجھ پر واجب ہے اگر تم پہلے چلے آئے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمہارا حق مجھ پر سے ساکت ہو گیا اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ توازو اور انکسار کے کس درجے پر فائز تھے ناظرین حضرت جنید بغدادی کی حیات میں پیش آنے والا ہر واقعہ درس عبرت تھا ایک بار حضرت جنید بغدادی مسجد شونیزیہ میں تشریف فرما تھے اور کسی جنازے کے منتظر تھے اسی دوران مسجد میں ایک فقیر داخل ہوا اور اس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا فقیر کا یہ رنگ دیکھ کر حضرت جنید بغدادی نے دل میں سوچا کاش یہ شخص کسی ایک کے سامنے اپنی حاجت بیان کرتا اور اس طرح تمام لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھلاتا ابھی آپ یہ سوچی رہے تھے کہ میدان میں ایک جنازہ لائے گیا حضرت جنید بغدادی نے نماز جنازہ ادا کی اور گھر تشریف لے آئے پھر جب آپ رات کو سوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا حضرت جنید بغدادی ایک کمرے میں تشریف فرما ہے اچانک ایک گوشے سے کچھ لوگ برامد ہوئے وہ ایک لاش کو اٹھائے ہوئے تھے پھر وہ لاش حضرت جنید بغدادی کے سامنے رکھی گئی آپ بڑی حیرت اور خاموشی سے اجنبی انسانوں کا یہ عمل دیکھ رہے تھے جنید اس کا گوشت کھاؤ اجنبی لوگوں نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں مردہ خور نہیں ہوں پھر اس مردے کا گوشت کس طرح کھاؤں حضرت بغدادی نے ناخوشگوار لہچے میں کہا کل جس طرح مسجد میں بیٹھ کر کھایا تھا اسی طرح کھاؤ یہ کہہ کر وہ اجنبی لوگ چلے گئے مگر لاش رکھی رہی حضرت جنید بغدادی فوراں سمجھ گئے کہ انہیں اس طرح تنبیہ کی جا رہی ہے آپ نے غور سے لاش کی طرف دیکھا یہ اسی فقیر کی لاش تھی جو مسجد میں بھیک مانگ رہا تھا اور جسے دیکھ کر حضرت جنید بغدادی نے دل میں سوچا تھا کہ کاش یہ شخص کسی ایک کے سامنے اپنا دست طلب دراز کرتا یہ ایک قسم کی غیبت تھی اور غیبت کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی انسان کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مرتبہ بھائی کا گوشت کھایا اجنبی لوگوں نے اسی طرح اشارہ کیا تھا حضرت جنید بغدادی نے خود کلامی کے انداز میں کہا یہ تو غیبت کی سزا ہے بے شک اس فقیر کے طرف سے میرا دل میں برا خیال گزرا تھا مگر میرا دل کی بات زبان پر نہیں آئی تھی فوراں ہی ایک صدائے غیب سنائی دی جنید تم جس مرتبے کے انسان ہو اس کے دل میں اس قسم کا خیال گزرنا بھی ویسا ہی گناہ ہے جیسا کہ کسی دوسرے انسان سے عملی طور پر سرزد ہو یہ سن کر حضرت جنید بغدادی پر رکت تاری ہو گئی اور آپ نے نہائیت آجزی کے ساتھ توبہ کی خدایہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے اگر تُو نے مجھے معاف نہیں فرمایا اور میرے حال پر رحم نہیں کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا جیسے ہی حضرت جنید بغدادی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے وہ لاش غائب ہو گئی ناظرین کرام حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام کون نہیں جانتا آپ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اس سے سوال کرلوں ایک دن نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو ایک بڑھا آدمی جھک کر سلام کرنے لگا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو عارض اور تمنا تھی حضرت سمجھ گئے کہ اصل میں شیطان ہے شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق اس سوال ہے سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمل سے منع کیا کیوں تُو نے سجدہ نہیں کیا کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا ارے تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو تُو نے آخر کیوں سجدہ نہیں کیا اس پر شیطان کا جواب کیا تھا وہ سننے کے قابل ہے اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے ہوش اڑا دیئے اس نے کہا کہ جنید آپ جیسا تحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال آپ جیسا تحید پرست ایک اللہ کو ماننے والا ایک اللہ کی پوجہ کرنے والا اور آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے مشرکانہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا کہنے لگا کہ آدم تو غیر خدا تھے خدا تو نہیں تھے میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کر لیتا آپ جیسا تحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال میرے سے کر رہا ہے بڑے افسوس کی بات ہے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ مجھ سے بات کہی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا ہوش و آواز باقی نہ رہے میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا فوراں اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلانچی اس کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے اس کی بات کو مان لیا جائے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا سفر حج کا واقع ہے کہ ایک رات حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تن تنہا تواف کعبہ کے لئے حاضر ہوئے تو ایک عورت بھی خانہ خدا کا تواف کر رہی تھی اچانک عورت کی پور سوز آواز ابری و تواف کے ساتھ کچھ آشکانہ اشار بھی پڑتی جاتی تھی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ عورت کے اس عمل کو کچھ دیر تک برداشت کرتے رہے پھر جب اس خاتون کی آواز تواف میں خلل انداز ہونے لگی تو آپ رحمت اللہ علیہ اس کے قریب پہنچے اور نہایت پور جلال لہجے میں فرمانے لگے اے بے خبر تجھے اس مقدس و محترم مقام پر اپنی ناپاک عارضویں بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی عورت نے معذرت کرنے کے بجائے اسی قسم کے چندور آشکانہ اشار پڑ دیئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مزید کچھ کہنا چاہتے تھے کہ وہ عورت آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھنے لگی میں کیا کر رہی ہوں اسے چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ خدا کا تواف کرتے ہو یا خانہ خدا کا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کسی تامل کے بغیر فرمایا ہم اہل ایمان خانہ خدا کا تواف کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا جواب سن کر عورت بے قرار ہو گئی اور اس نے آسمان کے طرف دیکھتے ہوئے نہایت پرسوز لہجے میں کہا تیری ذات پاک ہے تیری مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی طرح بے حص ہیں اور پتھر کے گرد تواف کرتے تھے انہیں بتا کہ تیری مرضی کیا ہے اور تو ان سے کیا چاہتا ہے عورت کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پر وجد کی ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئے پھر جب ہوش آیا تو عورت غائب تھی جس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بڑے موثر اور منفرد انداز میں توحید پرستی کا سبق دیا تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو ارز کیا حج سے واپس آ رہا ہوں آپ نے پوچھا حج کر چکے ارز کیا کر چکا آپ نے فرمایا جس وقت گھر سے روانہ ہوئے اور عزیزوں سے جدہ ہوئے تھے اپنے تمام گناہوں سے بھی مفارقت کی نیت کر لی تھی کہا نہیں یہ تو نہیں کیا تھا فرمایا بس پھر تم سفر حج پر روانہ ہی نہیں ہوئے پھر پوچھا راہ حق میں جون جون تمہارا جسم منزلیں تیہ کر رہا تھا تمہارا قلب بھی قرب حق کی منازل تیہ کرنے میں مصروف تھا جواب دیا نہیں یہ تو نہیں ہوا ارشاد ہوا پھر تم نے سفر حج کی منزلیں تیہ ہی نہیں کی پھر پوچھا جس وقت احرام کے لیے اپنے جسم کو کپڑوں سے خالی کیا تھا اس وقت اپنے نفس سے بھی صفات بشریہ کا لباس اتارا تھا کہا نہیں یہ تو نہیں ہوا تھا ارشاد ہوا پھر تم نے احرام ہی نہیں باندھا پھر پوچھا عرفات میں وقوف کیا تو کچھ معرفت بھی حاصل ہوئی کہا نہیں یہ تو نہیں ہوا تھا ارشاد ہوا پھر عرفات میں وقوف ہی نہیں کیا پھر پوچھا جب مزدلفہ میں اپنی مراد کو پہنچ چکے تو اپنی ہر مراد نفسانی کے ترک بھی عہد کیا تھا کہا نہیں یہ تو نہیں کیا تھا ارشاد ہوا کہ پھر تواف ہی نہیں ہوا پھر پوچھا جب صفحہ مروہ کے درمیان سائی کی تو مقام صفحہ اور درجہ مروہ کا بھی کچھ ادراک ہوا تھا کہا نہیں یہ تو نہیں ہوا تھا ارشاد ہوا پھر تم نے سائی بھی نہیں کی پھر پوچھا جب منع آئے تھے تو اپنی ساری عارضوں کو تم نے فنا کیا تھا کہا نہیں یہ تو نہیں کیا تھا ارشاد ہوا پھر تمہارا منع جانا لاحاصل رہا پھر پوچھا قربانی کے وقت اپنے نفس کی گردن پر بھی چھوری چلائی تھی کہا نہیں یہ تو نہیں کیا تھا ارشاد ہوا پھر تم نے قربانی ہی نہیں کی پھر پوچھا جب کنکریہ ماری تھی تو اپنے جہل و نفسیات پر بھی ماری تھی کہا نہیں یہ تو نہیں کیا تھا ارشاد ہوا تم نے پھر رمی بھی نہیں کی اس ساری گفتگو کے بعد آخر میں فرمایا تمہارا حج کرنا نہ کرنا برابر رہا اب پھر جاؤ اور صحیح طریقے پر حج کرو ناظرین ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت حارس محاسبی رحمت اللہ علیہ کو اپنے گھر کی طرف سے گزرتے دیکھا حضرت حارس محاسبی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر شدید نکاہت اور پرمزدگی کے اثار نمائی تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک ایفیت دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ شیخ فاقے سے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے کسی تامل کے بغیر عرض کیا چچا گھر میں تشریف لائی اور کچھ تناول فرما لیجئے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کو چچا کہہ کر بکارتے تھے گو کہ ان کے نسبی چچا نہیں تھے حضرت شیخ حارس محاسبی رحمت اللہ علیہ نے ایک نظر اپنے شاگرد کی طرف دیکھا اور فرمایا بہتر ہے یہ کہہ کر ان کے گھر تشریف لے آئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے شیخ کے سامنے دسترخان بچھایا اور پرتکلف کھانا رکھ دیا اتفاق سے گزشتہ رات پڑوس میں شادی تھی اور یہ کھانا وہیں سے آیا تھا حضرت شیخ حارس محاسبی رحمت اللہ علیہ نے ایک لکمہ لیا اور اپنے موں میں رکھ لیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے حیرت سے دیکھا کہ حضرت شیخ حارس نے کئی بار اس لکمے کو موں میں گھمایا اور پھر دفع تن دسترخان چھوڑ کر گھر سے باہر تشریف لے گئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ شیخ کے پیچھے پیچھے تھے حضرت حارس محاسبی رحمت اللہ علیہ نے دروازے سے نکل کر ایک گوشے میں وہ لکمہ اگل دیا اور خاموشی کے ساتھ چلے گئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شیخ سے ان کے طرز عمل کے بارے میں استاد محترم کو اس روز کا واقعہ یاد دلا دیا حضرت شیخ حارس محاسبی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا اس دن میں فاقع سے تھا میں نے چاہا کہ کچھ کھا کر تمہارا دل کش کر دوں مگر خدا نے مجھ پر ایک خاص کرم فرمایا ہے کہ اگر غزا کے کسی لکمے میں کسی قسم کا شبہ ہو تو میرے حلق سے نہیں اترتا یہی وجہ تھی کہ میں تمہارا دیا ہوا کھانا نہیں کھا سکا اس کے بعد حضرت شیخ حارس محاسبی نے اپنے شاگر سے پوچھا وہ کھانا کہاں سے آیا تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے شرم سار انداز میں ارز کیا دراصل وہ کھانا پڑوسی نے بھیجا تھا حضرت شیخ حارس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اسی وقت خیال آیا تھا کہ کھانا تمہارے گھر کا نہیں ہو سکتا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے شیخ کو اپنی طرف متوجہ پا کر درخواست کی آپ اس روز بغیر کھانا کھائے تشریف لے آئے تھے اگر آج مجھے سعادت بخشیں تو بڑی انایت ہوگی حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے محسوس کر لیا تھا کہ شیخ آج بھی فاقس ہیں اسی لئے آپ نے حضرت حارس محاسبی رحمت اللہ علیہ سے گھر چلنے کی التجا کی تھی حضرت شیخ فوراں امادہ ہو گئے مگر اتفاق سے اس روز حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کے یہاں سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہیں تھا آپ کو بہت خفت محسوس ہوئی لیکن شیخ رحمت اللہ علیہ کے بھوکے ہونے کے خیال سے آپ نے وہی خوشک روٹی پیش کر دی اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے تاجب کی انتہا نہ رہی جب حضرت شیخ حارس نے وہ سوکھی روٹی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کھائی اور پھر بڑے پرجوش لہجے میں فرمایا جب کسی فقیر کی دعوت کرنا ہو تو ایسی ہی چیز پیش کیا کرو یہی وہ مرد جلیل تھے جن کی صحبتوں سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تین سال تک فیضیاب ہوئے حضرت شیخ حارس محاسبی رحمت اللہ علیہ کا انتقال دو سو چونتیس ہجری میں ہوا اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک اٹھائیس سال کے قریب تھی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے استاز شیخ حارس محاسبی رحمت اللہ علیہ آفتاب غروب ہو گیا اور میں اپنے خانہ دل کو اس کی زیہ باریوں سے منور نہ کر سکا بے شک حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کا جذبہ طلب تسکین نہ پا سکا مگر حضرت شیخ حارس محاسبی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں آپ نے اس مرد جسور و غیوس کو دیکھ لیا تھا جس کی پیشانی نیاز خدا کے سوا کسی کے آستانے پر خم نہیں ہوئی حضرت سری سکتی رحمت اللہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ حضرت جنید بغدادی دوسرے مشایخ کی صحبتوں سے فیضیاب ہو جائیں پھر جب حضرت ابو سور رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ حارس محاسبی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے حقیقی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر باقاعدہ بیعت کی حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے سے پہلے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے والد محترم کی دکان پر بیٹھے تھے اس وقت جناب محمد کا انتقال ہو چکا تھا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے شیشے کی ابائی تجارت چھوڑ کر ریشم کا کاروبار شروع کر دیا تھا اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ آپ کو کسی کے سامنے دست طلب دراز نہ کرنا پڑے پھر یہ دکان بھی بند کر دی حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے بڑے عجیب انداز سے آپ کی روحانی تربیت کی ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیرو مرشد سے عرض کیا مجھے کوئی ایسا قصہ سنائی ہے جس سے عشق کی سچائی کا اظہار ہوتا ہو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے ایک کاغذ پر کچھ تحریر کیا اور کاغذ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا اسے پڑھ لینا یہ تمہارے لیے سات سو قصوں سے بہتر ہے جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تنہائی میں اس کاغذ کو کھول کر دیکھا تو عربی زبان کے تین اشار درج تھے کہ جب میں نے محبت کا دعویٰ کیا تو وہ بولی کہ تم جھوٹے ہو اگر تمہیں محبت ہے تو تمہارے ہاتھ پاؤں اتنے درست کیوں نظر آ رہے ہیں یاد رکھو کہ محبت اس وقت تک نہیں ہوتی کہ جب تک پیٹ کمر سے نہ لگ جائے اور تم اتنے کمزور ہو جاؤ کہ کوئی تمہیں پکارے تو جواب نہ دے سکو اور اس قدر گھل جاؤ کہ گوشہ چشم کے سیوہ کچھ باقی نہ رہے جس سے تم آنسو بہاؤ اور آجزی کرو یہ اشار پڑھ کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پر گریہ تاری ہو گیا اور آپ کے سینے میں آتش عشق اس طرح بھڑکی کے حق تعالیٰ کی یاد کے سیوہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے روحانی اسباق بہت سادہ نظر آتے ہیں مگر ان کی گہرائی کو سمجھ کر عمل پیرا ہونا بہت دشوار ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پیرو مرشد کے درس کو بغور سنا اور اس پر سکتی کے ساتھ عمل کیا یہاں تک کہ آپ پر معرفت کے عجیب عجیب اسرار منکشف ہونے لگے آپ اپنے اسی روحانی انقلاب کے بارے میں فرماتے ہیں میں نے پیرو مرشد کو اکثر یہ کہتے سنا تھا کہ عشق میں بندہ ترقی کر کے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے اگر کوئی اس کے چہرے پر تلوار بھی مارے تو اسے خبر نہ ہو مجھے اس بات کے درست ہونے میں شک تھا کہ کیا انسان پر ایسی کیفیت بھی تاری ہو سکتی ہے مگر میں خود اسی حالت سے گزرا تو مجھے پیرو مرشد کے کول مبارک پر یقین آیا کہ بچپن میں حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ خدا تیری زبان سے فیض جاری کرے گا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو اس بات کا بہت کلک تھا آپ سمجھتے تھے کہ پیرو مرشد کا اشارہ تقریر و کلام کے ذریعے دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کی طرف ہے پھر جب آپ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے تو اکثر پیرو مرشد کی اس پیشگوئی کو یاد کر کے اداس ہو جاتے تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سمجھتے تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ریاضات و مجاہدات کے ساتھ پیرو مرشد کی خدمت گزاری میں مصروف رہے آخر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کا سارا رنج و ملال دور کر دیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے پاس چار درہم تھے میں نے انہیں پیرو مرشد کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ارز کیا یہ آپ کی نظر ہیں انہیں قبول فرما لیجئے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ اپنے مرید خوش اعتقاد کے اس طرز عمل سے بہت خوش ہوئے اور کسی تعمل کے بغیر وہ درہم قبول فرمائے پھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولے نوجوان تجھے فلاح اخروی حاصل ہونے کی بشارت ہو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو پیرو مرشد کے ارشاد گرامی پر حیرت ہوئی پھر نہائیت پرشوک لہجے میں ارز کرنے لگے آپ کس وجہ سے فرماتے ہیں حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اس وقت چار ہی درہم کی ضرورت تھی اور میں نے دعا مانگی تھی کہ الہی یہ رقم مجھے اس شخص کے ہاتھ سے دلوا جو تیرے نزدیک فلاح پانے والا ہو اللامہ یافعی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس خوشخبری کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا وہ ملال دور ہو گیا جو پیرو مرشد کی پہلی پیشگوئی سے آپ کے دل پر نقش ہو گیا تھا پھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی روحانیت اس درجے تک پہنچ گئی تھی کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ بھی آپ کی گفتگو سن کر حیران رہ جاتے تھے ناظرین حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو طویل عرصے سے الہامی قسم کے خواب آتے رہے یہ ایک منفرد انداز کی روحانی تربیت تھی پھر اسی روحانی تربیت نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو سید التائفہ بنا دیا آپ رحمت اللہ علیہ کا لقب تھا جس کا مفہوم ہے اپنے زمانے کے سرداروں کا سردار ایک رات حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نماز تحجد ادا کرنے کے لئے اٹھے پھر جب آپ نے نیت باننے کا ارادہ کیا تو ایک ناقابل بیان استراب تاری ہو گیا حضرت جنید بغدادی کمرے میں ٹہلنے لگے مگر بے قراری کی وہ قیفیت ختم نہیں ہوئی آخر آپ بستر پر جا کر لیٹ گئے اور غور کرنے لگے کہ اس بیچینی کا سبب کیا ہے خداوند میں نہیں جانتا کہ آج یہ بے سکونی کیوں ہے اور مجھے یک سوئی کیوں میسر نہیں ہے یہ سوچتے سوچتے بہت دیر گزر گئی مگر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کسی کروٹ چین نہیں آتا تھا پھر یہ استراب وحشت میں تبدیل ہو گیا اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے اور کھلی فضا میں ٹہلنے لگے ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بیچ راستے میں چادر اوڑے لیٹا تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو رات کے پچھلے پہر اس طرح سرے راہ سو رہا ہے آپ آہستہ قدموں سے آگے بڑھے تاکہ سونے والے کی نیند میں خلل واقع نہ ہو حضرت جنید بغدادی دبے پاؤں گزر جانا چاہتے تھے مگر جب آپ اس شخص کے قریب پہنچے تو وہ یکا یک اٹھ کر بیٹھ گیا حضرت جنید بغدادی کو اس شخص کے اس طرح بیدار ہو جانے پر بڑی حیرت ہوئی پھر وہ آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا ابو القاسم آپ نے آنے میں اتنی دیر کی حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں مجھے کیا خبر تھی کہ آپ میرا انتظار کر رہے ہیں پھر یہ کہ آپ سے کوئی وعدہ تو نہیں تھا کہ جس کی پابندی مجھ پر فرض ہوتی اس شخص نے کہا ابو القاسم آپ سچ فرماتے ہیں مگر میں نے خداون زلجلال سے جو دلوں کو حرکت دیتا ہے اور مقلب القلوب ہے یہ دعا کی تھی کہ آپ کے دل کو حرکت دے کر میری جانب مائل کر دے بے شک حق تعالیٰ نے میرے دل کو آپ کی طرف مائل کر دیا مگر یہ تو بتائیے کیا مجھ سے کیا چاہتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس شخص نے کہا ابو القاسم میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں یہ سوال مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت غور سے اس شخص کا سوال سنتے رہے سوال یہ تھا کہ مرض نفس کب نفس دوا بن جاتا ہے جب وہ شخص اپنی بات مکمل کر چکا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب انسان اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے تو اس حالت میں نفس کا مرض ہی دوا بن جاتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا جواب سنتے ہی اس شخص نے اپنے دل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں نے تجھے سات بار یہی جواب دیا مگر تُو نے میری بات نہیں مانی ہر مرتبہ یہی کہتا رہا کہ جب تک جنید نہیں کہیں گے اس وقت تک نہیں مانوں گا اب تو تُو نے سن لیا کہ جنید کیا کہتے ہیں یہ کہہ کر وہ شخص تیز رفتاری کے ساتھ چلا گیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے علم میں کھڑے سوچتے رہے کہ وہ شخص کون تھا اور کہاں سے آیا تھا حضرت جنید بغدادی نے ارادتاں کبھی کسی کرامت کا اظہار نہیں کیا مگر بڑے بڑے مشائخ آپ کی روحانی تصرف کے قائل تھے شیخ خیر نساج رحمت اللہ علیہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی انہوں نے حضرت جنید بغدادی کے ساتھ پیش آنے والا اپنا ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا ہے جسے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہرہ افاق نفات الانس میں یہ واقعہ بیان کیا کہ مشہور بزرگ کہمش بن حسین رحمت اللہ علیہ حمدان میں رہتے تھے اور ابو محمد رحمت اللہ علیہ کے لقب سے مشہور تھے ایک دن رات کے وقت کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی ابو محمد کہتے ہیں کہ دستک کی آواز سنتے ہی میرے خیال میں آیا کہ شیخ جنید آئے ہوں گے حالانکہ حضرت جنید اس وقت حمدان سے بہت دور بغداد میں قیام فرما تھے پھر جیسے ہی ابو محمد گھر سے باہر آئے حضرت جنید بغدادی کو دروازے پر اپنا منتظر پایا ابو محمد خاص طور پر تم سے ملنے کے لئے بغداد سے یہاں آیا ہوں حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے پھر کچھ دیر تک گفتگو کرتے رہے اس کے بعد تشریف لے گئے دوسرے دن محمد نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بہت تلاش کیا مگر آپ رحمت اللہ علیہ کا کہیں پتہ نہیں تھا کافلے والوں سے جا کر پوچھا تو ان لوگوں نے بھی اپنی لاعلمی کا اظہار کیا مشہور بزرگ افیف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا روانگی سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ شیخ جنید بغدادی کی خدمت میں حاضری دوں گا مگر جب بزار پہنچا تو اپنی صوفیت اور درویشی کا غرور آڑے آ گیا میں تقریباً چالیس دن تک بغداد میں رہا مگر شیخ جنید کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا اس دوران میرا معمول تھا کہ جب اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہو جاتا تو شہر کے باہر جا کر اگر کسی پاک و صاف چشمے سے پینے کے لیے پانی لیا تھا ایک دن میں پانی لینے کی غرض سے جنگل میں چلا جا رہا تھا کہ ایک ہرن کو دیکھا جو کومے میں مو ڈال کر پانی پی رہا تھا پھر جب میں قریب پہنچا تو ہرن بھاگ گیا میں نے جھانک کر دیکھا تو پانی بہت گہرائی میں تھا میں نے ڈول ڈالا مگر رسی چھوٹی ہونے کی وجہ سے پانی تک نہ پہنچ چکا مجھے حیرت ہوئی کہ آخر وہ ہرن کس طرح اپنی پیاس بجا رہا تھا یہ میری آنکھوں کا دھوکہ تھا یا پھر ہرن کے لیے کومے کا پانی چھلک اٹھا تھا میں کچھ دیر تک اسی ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا آخر پانی کی تلاش میں آگے بڑھ گیا اب میرا سفر جاری تھا کہ یکا یک ایک صدا غیبی سنائی دی وہ تیری آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا خدا کی قدرت سے پانی نے یہاں تک جوش مارا کے ہرن کے ہونٹوں تک پہنچ گیا صدا غیب سن کر میں نے ارز کیا خداوند کیا میرا مرتبہ اس ہرن سے بھی کم ہے میری شکایت کے جواب میں حاطف غیب نے کہا ہم نے تجھے آزمایا مگر تُو آزمائش میں پورا نہیں اترا حضرت افیف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ندامت و شرم ساری کے عالم میں آگے بڑھ جانا چاہتا تھا کہ وہی آواز دوبارہ سنائی دی خیر وہ وقت تو گزر گیا دوبارہ کون پر جاؤ تمہیں پانی مل جائے گا میں تیز قدموں کے ساتھ واپس آیا تو واقعی کون چھلک رہا تھا میں اپنا ڈول بھر کر واپس آ گیا پھر جب کھانے کے بعد میں نے پانی پینا چاہا تو وہی صدا غیب گونجنے لگی تُو نے ابھی تک اس راز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی حالانکہ تجھے اپنی درویشی پر بڑا ناز ہے یہ آواز سن کر میں لرز گیا خداوند میں بہت آجز ہوں کمزور ہوں مجھ پر رحم فرما میری گریہ اوزاری کے جواب میں حاطف غیب نے کہا ہرن بغیر ڈول کے آیا تھا اور تُو ساز و سمان کے ساتھ کوئیں تک پہنچا اس لیے ہم نے دونوں کے ساتھ مختلف صدوق کیا عفیف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پانی میں خاص بات یہ تھی کہ میں جب تک بغداد میں مقیم رہا وہ پانی ختم نہیں ہوا جس قدر پیتا تھا اسی قدر برطن میں موجود پاتا تھا پھر کچھ دن بعد حضرت عفیف رحمت اللہ علیہ حج کے لیے چلے گئے پھر واپسی میں دوبارہ بغداد آئے مگر حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے ایک روز نماز کے لیے جامعہ مسجد پہنچے تو اتفاقاً حضرت جنید بغدادی سے ملاقات ہو گئی عفیف رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہی آپ نے فرمایا اگر تم سبر کرتے تو خود تمہارے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری ہو جاتا کاش تم نے ایک گھڑی سبر سے کام لیا ہوتا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی قوت کشف پر حضرت عفیف رحمت اللہ علیہ حیران رہ گئے ناظرین حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بار یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ابلیس لائن کو دیکھوں اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اس سے ایک سوال کر سکوں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک روز میں نماز کے بعد مسجد کے دروازے پہ کھڑا تھا کہ ایک بڑا شخص آیا جو دور ہی سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اپنے دل میں وحشت کا اثر محسوس کیا جب وہ میرے نزدیک آ گیا تو میں نے پوچھا اے بڑھے تو کون ہے کہ میری نظر اثر وحشت سے تجھے دیکھنے کا تاب نہیں لاتی اور تیری نحوست کی حیبت کو میرا دل برداشت نہیں کرتا وہ بڑھا کہنے لگا کہ میں وہ ہی ہوں جس کو دیکھنے کی تیرے دل میں خواہش تھی حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے اس کا جواب سن کر میں نے اس سے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ کونسے چیز تھی جس نے تجھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے باز رکھا کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی اللہ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تُو واقف تھا اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو تُو نے آخر کیوں سجدہ نہیں کیا اس پر شیطان کہنے لگا اے جونیت تمہارے جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال تمہارا یہ خیال ہے کہ میں غیر اللہ کو سجدہ کر لیتا آدم تو غیر خدا تھے کیسے میں غیر اللہ کو سجدہ کر لیتا حضرت جنیت بغدادی فرماتے ہیں کہ اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا اور دل میں اس کا کلام اثر کرنے کو تھا اور میرے دل میں آ رہا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے اس وقت مجھے الہام ہوا اے جنیت اس کو کہہ دو کہ تُو جھوٹ بولتا ہے حکم دینے والا کون تھا اگر تُو بندہ تھا تو رب زلجلال کے حکم سے باہر نہ ہوتا اور اس کی نحی سے تقرب نہ کرتا حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلانچ اس کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو ماننی جائے شیطان نے میرے دل کی آواز سن لی اور چیخ ماری اور بولا اللہ کی قسم تُو نے مجھے جلا ڈالا اور نظر سے غائب ہو گیا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الہام ہونے کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے یہ ہے شیطان کی مکاری اور آیاری نہ ولیوں کو چھوڑا نہ غوث و کتب و عبدال کو چھوڑا نہ انبیاء کرام کو چھوڑا غور کرو کہ شیطان باتوں اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا ذرا اندازہ اس واقعے سے آپ کر لیجئے اس لئے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے شیطان کی ایاری اور مکاری سے بس اوقات انسان بے ایمان بھی ہو جاتا ہے لیکن اسے خبر نہیں رہتی کہ میں بے ایمان ہو گیا ہوں شیطان کفر کو مزین کر دیتا ہے اللہ کا ساتھ اس پر مکمل ایمان اور اللہ کا رحم ہی شیطان کے شر سے بچا سکتا ہے عزیز خاتین و حضرات ابلیس بنی نو آدم کا بدترین دشمن ہے حق تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن ہی سمجھو شیطان کی جماعت تمہیں اپنی طرف لا کر تم کو دوزخی بنانا چاہتی ہے ابلیس کی دشمنی یوں اور بھی خطرناک ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو بندوں پر مسلط فرما کر خاص قوت اتا فرمائی ہے پھر یہ مردود نظر بھی نہیں آتا کہ اس کے دفعیہ کی تدبیر کی جائے مگر خالق خیر و شر کی ذات اقدس کی طرف رجوع ضرور کیا جائے انسان اگر پہلے ہی اپنے اصلی آقا کی پناہ ڈھونٹ لے گا تو دنیا کی ایزائیں اور شرور کائنات اس کے قریب نہ آسکیں گے اور کبھی اگر اقتضائے بشریت سے کلب میں برائی کا گزر ہو بھی جائے گا تو تاؤز کی برکت سے شیطان کی شرارت ذرہ رسان ثابت نہ ہوگی قرآن شریف کی تلاوت سے پہلے یا دوسری حالتوں میں شیطان سے پناہ مانگنے میں یہی علت مضمر ہے چنانچہ اس کا زور نہیں چلتا ان پر جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اس کا زور انہی پر ہے جو اس کو رفیق سمجھتے ہیں اور جو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت میں شیطان سے پناہ مانگنے کی خصوصیت چند اسباب و وجو کی بنا پر ہے نمبر ایک قرآن سینوں کے امراض کی شفاہ ہے شیطان جو وصفصے اور شہوات ان میں ڈالتا ہے قرآن ان کو دور کرتا ہے قرآن کی تلاوت چونکہ قلب کے لئے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے اس لئے اکسیر کے عمل کامل کے لئے دل کا غلو اش سے پاک ہونا ضروری ہے اس تہازہ سے یہی بات حاصل ہوتی ہے نمبر دو قرآن مجید قلب انسانی کی ہدایت اور علم خیر کی اصل ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کے لئے پانی شیطان آگ سے بنا ہوا ہے اور اس کا کام دل میں خیر کی ترو تازگی کو فنا کرنا ہے اس لئے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اس تہازہ ضروری قرار پایا تاکہ قرآن مجید کی تلاوت سے دل میں خیر کی پیدائش کو شیطان تباہ خراب نہ کر سکے نمبر تین تیسرا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں سے فرشتے نزدیک ہوتے ہیں قرآن کو سنتے ہیں شیطان فرشتوں کے زد اور خدا تعالیٰ کا دشمن ہے اس لئے قرآن مجید تلاوت کرنے والوں کو حکم ہوا کہ اللہ کے دشمن کو اپنے پاس سے دفع کر دیں تاکہ فرشتوں کی موجودگی میں کوئی رکاوٹ نہ رہے کیونکہ فرشتے اور شیطان یک جا جمع نہیں ہو سکتے نمبر چار قرآن کی تلاوت کے وقت شیطان اپنے سوار اور پیادے قرآن کی تلاوت کرنے پر چڑھا لاتا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو قرآن مجید کے معنی اور مقصود سے باز رکھے شیطان سے پناہ مانگنے سے یہ ارد دور ہو جائے گی نمبر پانچ پانچ ہی وجہ یہ ہے کہ کاری اسنائے تلاوت میں خدا سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے اللہ تعالی کو کاری کی خوش آوازی پسند ہے شیطان شیر اور راگ سے خوش رہتا اس لئے کاری کو حکم ہوا کہ مناجات مہم کو پراغندہ کرتا ہے استعاذہ سے خرابی دور ہو جائے گی انسان جس وقت خیر کا ارادہ کرتا ہے یہ اس میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس پر حسد کرتا ہے اور کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان کو باز رکھے شیطان ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے خاص کر قرآن مجید کے وقت اس رازن کو را سے دور کرنے کے لئے استعاذہ کا حکم ہوا استعاذہ قرآن مجید کا مقدمہ ہے جب کوئی شخص آوذ باللہ پڑھتا ہے تو سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کے بعد قرآن مجید پڑھے گا وہ قرآن سننے کے لئے شیطان کا دفیہ ذکر الہی سے ہو جاتا ہے حضور سرور عالم نے حضرت ابو حریرہ سے فرمایا تھا کہ رات کو بستر پر لیٹتے وقت آیت القرسی پڑھ لیا کرو شیطان تمہارے قریب پھٹک نہ سکے گا خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو راستے میں جن ملا اس نے کہا کہ آؤ ہم سے کشتی کرو اگر تُو نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تجھے ایسی بات بتا دوں گا جس کے اثر سے شیطان تیرے قریب نہ آسکے گا ہماری دونوں کی کشتی ہوئی میں نے اسے پچھاڑ دیا تو اس جن نے مجھے بتایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھا کرو جب کوئی شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے شیطان اس طرح بھاگتا جیسا گدھا سر پٹ دوڑا جا رہا اور اس کے گوز بھی نکل رہے ہوں یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ فرمانے لگے کہ آج اس پرندے نے مجھ سے کہا اے جنید تم تو اپنے دوست و اے باب کی باتوں سے یوں لطف اٹھاؤ اور مجھے بے منس غمخار ایک پنجرے میں یوں بند رکھو تو میں نے اسے آزاد کر دیا مگر جب پرندہ اڑا تو اس نے کہا اے جنید پرندے جب تک ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں اس وقت تک کسی بھی جال میں نہیں فستے لیکن جو ہی وہ ذکر الہی سے غافل ہوتے ہیں تو فوراں قید میں مفتلا ہو جاتے ہیں پھر وہ پرندہ کہنے لگا میں تو ایک ہی مرتبہ ذکر الہی سے غافل ہوا تھا کہ اس کی سزا میں برسوں قید رہا ہائے جنید ان لوگوں کی قید کا زمانہ کتنا طویل ہوگا جو مدتوں تک ذکر الہی سے غافل رہتے ہیں اے جنید میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی ذکر الہی سے غافل نہیں ہوں گا یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا اس کے بعد بھی کبھی کبھی وہ پرندہ حضرت جنید رحمت اللہ کے پاس آتا تھا اور آپ کے دسترخان پر بیٹھ کر اپنی چونچ سے کچھ کھاتا تھا جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کا انتقال ہوا تو آپ کے ساتھ وہ پرندہ بھی تڑپ کر زمین پر گر پڑا اور مر گیا لوگوں نے اس پرندے کو بھی آپ رحمت اللہ کے ساتھ دفن کر دیا کچھ دنوں کے بعد کسی مرید نے حضرت کو خواب میں دیکھا تو آپ رحمت اللہ نے فرمایا رب العزت نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر رحم فرما اور کہا تو نے ایک پرندے پر اس کے ذکر الہی کرنے کی وجہ سے رحم کی ہم تجھ پر رحم فرماتے ہیں اس واقعے میں ان لوگوں کے لئے عبرت کا سامان موجود ہے جو ہر وقت ذکر الہی سے غافل رہ کر اپنی زبان سے لہو لب کے کلمات کی ادائیگی میں لگے رہتے ہیں ناظرین یاد رکھیں نبی کریم مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے وہ چل کر آتا رضی اللہ نے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے پوچھا کون سا جہاد کا عجر سب سے زیادہ ہے روزہ داروں میں سب زیاد عجر کسے ملے گا ارشاد فرمایا جو روزہ دار اللہ تعالی کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو پھر اسی طرح نماز زکاة حج اور صدقہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز زکاة حج اور صدقہ افضل ہے جس میں اللہ تعالی کا ذکر زیادہ ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو حفظ ذکر کرنے والے ساری خیر و بھلائی لے گئے رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکل ٹھیک کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تمہارا حال ہمیشہ ویسا ہی رہے جیسا میرے پاس ہوتا ہے اور تم ہر وقت اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں لیکن ہنزلہ بات یہ ہے کہ یہ کیفیت کبھی کبھی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی یعنی انسان کی ایک ہی کیفیت ہر وقت نہیں رہتی بلکہ حالات کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا ہو زندہ شخص کی طرح ہے یعنی وہ آباد ہے اور جس میں اللہ تعالی کا ذکر نہ ہوتا ہو وہ مردہ شخص کی طرح ہے یعنی ویران ہے ہماری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ذکر کی لذتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں کسرت سے ذکر کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین